حج ایک اہم فریضہ ہے اور اس سے ہمیں بہت سارے دروس ملتے ہیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ایک اہم درس جو ہمیں حج سے ملتا ہے وہ یہ کہ اگر غور کیا جائے کہ انسان اتنا سرمایہ خرج کرتا ہے اتنا پیسہ لگاتا ہے اتنا وقت دیتا ہے تو سب سے پہلے جاتے وقت اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا صلح ہوا لباس اتار کر اور احرام کی دو چادریں پہن لیں اب انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر اس میں کیا لوجک ہے اس میں کیا منطق ہے یہ بات تو بظاہر انسان کی عقل میں نہیں آتی کہ کیوں یہ عمل مجھ سے کروایا جا رہا ہے اچھا وہاں پہنچ کر کہا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کے گرد چکر لگائیں تواف کریں صفہ مروہ کے درمیان یہاں سے وہاں تک دوڑیں وہاں سے یہاں تک چلیں پھر جہاں میلین اخزرین ہیں وہاں اور رفتار تیز کریں یہاں سے وہاں جا رہے ہیں وہاں سے یہاں آ رہے ہیں پھر کہا جا رہا ہے کہ عرفات جا کر وہاں پر وقوف کریں بس وہاں پڑے رہیں وہاں بیٹھے رہیں اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جمرات کی رمی کریں دیوار ہے اس کو کنکری ماریں اب انسان یہ سوچتا ہے کہ دیوار کو کنکری مارنے کا کیا مطلب اب یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان تو ایسا نہیں کہ وہ اس کے اندر کئی قید ہو گیا ہو بلکہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے جس کو امت مسلمہ اور ملت ابراہیم زندہ کر رہی ہے تو ایک اہم درس ہمیں اس بات کا ملتا ہے کہ ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتا ہونی چاہیے کہ اسلام کا حکم جب آ جائے تو ایسے موقع پر ہمیں اپنی عقل کو پیچھے رکھنا چاہیے اپنی عقل کو ایک سائٹ پر رکھنا چاہیے ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ ہر چیز میں ہم لوجک ہر چیز میں منطق اور حکمت تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا منطق ہے ایسا کیوں ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آرہی تو جب ہم شریعت کے حکام میں یہ چیزیں تلاش کرنا شروع کریں گے تو یقیناً بلا شک و شبہ یہ ہمیں کسی اچھی راہ کی طرف نہیں لے کر جائے گی یہ چیز بلکہ یہ گمراہی کا سبب بن سکتی ہے اس لیے کہ عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے لیکن جب اس کو وحی کا نور حاصل ہو رہا ہو اگر وحی کا نور اس عقل کو حاصل نہیں ہو رہا تو عقل گمراہ کرتی مثال کے طور پر یہ آنکھیں ہیں آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے رکھی ہے لیکن یہ آنکھیں اس وقت صحیح کام کریں گی جب اس کو روشنی ملے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا تو وہ یہ کہے کہ ان آنکھوں کا کیا فائدہ آنکھوں کا فائدہ ہے لیکن اس کو روشنی ملنی چاہیے تو عقل بے فائدہ اللہ نے نہیں بنائی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اس کے بہت سارے فوائد اور منافع ہیں اور اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو عاقل بنایا ہے عقل عطا کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی کے احکام کے مقابلے میں وحی کے مقابلے میں قرآن اور حدیث اور اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں انسان وحی کو پسے پشٹ ڈال دے اور اپنی عقل کو آگے لے کر آ جائے ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیز پیدا ہوتی جا رہی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا وہ کہتے ہیں یہ کہ اس میں کیا حکمت ہے اس میں کیا فلسفہ ہے تو اگر حج کی عبادت کو دیکھا جائے تو یہ پوری عبادت ہمیں اس چیز کا درس دے رہی ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کو بلا چون چرا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے اس لئے ہمیں حج کے موقع پر بھی اور اسلام کے ہر حکم جب بھی ہمیں کوئی اسلام کا حکم ملے تو ہمیں اپنی عقل کو پیچھے رکھ کر اس کو ایک سائٹ پر رکھ کر شریعت کے حکم کو مقدم کر کے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے لبیت اللہ ہم لبیت 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 لائنی جلد لبیت